اسلام علیکم ویٹامینز ہمارے جسم میں بہت سے کردار ادا کرتے ہیں اور ہماری باڈی کے لیے کافی اہم بھی ہوتے ہیں مگر کیوں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ویٹامینز ہماری باڈی میں کیا کام کرتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ویٹامینز پر بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویٹامینز مایکرو نیوٹریانٹس ہوتی ہیں جو ہمیں بہت ہی کم مقدار میں ضرورت ہوتے ہیں ویٹامینز کو ہماری باڈی نہیں پروڈیوز کرتی لیکن پھر بھی یہ ہماری باڈی کی ضرورت ہے تو آخر یہ آتے کہاں سے ہیں؟ دراصل ویٹامینز، پھل، سبزیوں اور گوشت وغیرہ میں پائے جاتے ہیں اور ہم انہیں اپنی خوراک کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں اب اگر ہم اپنی باڈی کے لیے انتہائی ضروری ویٹامینز کی بات کریں تو وہ ہیں A, C, D, E, K اور B کمپلیکس ویٹامینز کا ایک گروپ اگر ہم ویٹامین A کی بات کریں تو ہماری باڈی میں رہوڈاپسن نامہ پیگمنٹ بنانے کے لیے ویٹامین A کی ضرورت ہوتی ہے رہوڈاپسن لو لائٹ کنڈیشنز پہ ہماری آنکھوں کو دیکھنے میں مدد دیتا ہے لہٰذا ویٹامین A کے بہر رہوڈاپسن پروڈیوز نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہم نائٹ بلینڈنس کا شکار ہوتے ہیں اسی طرح ویٹامین C اور E انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں انسٹیبل فری ریڈیکلز ہمارے سیل کے ڈین اے کو نقصان پہنچاتے ہیں جو ہمارے لیے بیماری کا باعث بنتا ہے ویٹامین C اور E فری ریڈیکلز کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں یعنی بے اثر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے سیل ڈیمیج نہیں ہوتا ویٹامین D کی بات کریں تو ویٹامین D ہماری باڈی کو کلشیم ایبزارب کرنے میں مدد دیتا ہے جس سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اسی طرح ویٹامین D کی کمی ایک ایسی صورتحال کا باعث بن سکتی ہے جسے ریکٹس کہتے ہیں جس سے ہماری بونز یعنی ہڈیاں کافی نرم اور کمزور ہو جاتی ہیں اگر ہم ویٹامین K کی بات کریں تو چوٹ لگنے کے دوران ویٹامین K خون کے جمنے میں مدد کرتا ہے جس سے ضرورت سے زیادہ خون بینے سے بچ جاتا ہے اسی طرح ویٹامین B کمپلیکس ہمارے برین اور نروس سسٹم کے سہتمند کام کرنے کے لیے ضروری ہے اس کے علاوہ ویٹامینز ہماری باڈی میں اور بھی بہت سے ضروری کام کرتے ہیں اگر آپ ویٹامینز پر ڈیٹیلڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کر کے ضرور پتائیے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی